جس کوڑو پچھو جنابیٹ پٹو آشکی رسول ہے پتر دین دیواری آوے کہنے نہیں نہیں بچے گھروں نہ نکڑیں حالات نہیں ٹھیک اے مولی خاتم تانگ اللہ کرنا اپنے پتر پیڑے اگے رکھ دا میرے دو ہی پتر سن میں دو میں ڈی چوکج لے گیا اور چار دن میں پچھے بھی نہیں بھی مر گئے ان کی زندہ اے کالوں سے جیڑے اپنے پتر یورپ اچھ پڑھائے نا پھر تقریر نامو سے رسالت پر کرے پھر کہنا ہے تو بھی کہا سبحان اللہ وہ سینہ پاڑھ گئے کہ وہ درخت لگنا ہے جنتیں میں کہا جلنا ہو یا ان درخت نہیں لگ دیں درخت تان لگ دیں پہلے گردن حضورت دارتے رکھ پھر درخت جنتیں لگ دیں میں پک پکی تو اٹھنا لے کال کر رہے اپنے پتر بچا کے لوگاں دے پتر میں اپنے پترینوں کیا سی پہلے تس ہی مرو باقی کوئی اور مرے ای چوکج میں دستان ہوں دا ہے کال اس واسطے صرف دستان تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھا کہ اہمیں ایک اللہ کردہ ایک رات میں اسے ستے آتی گڑھی بھی ٹیک لاکھ اتی رات تا میڑا ہو یا تا دڑالو ہی میرا دروازہ کھلیا پھر دڑالو ہی بند ہویا میں کہا کیڑا بندہ آتی راتی میری گڑھی جا بڑے وہ کہا تھا میرا بڑا پتر کہتا اٹھو بادشاہ ہو ستے پہو اور میں کہا کی ہو یا تنگو تی راتی وہ کہہ لگا بار حملہ ہونڈ لگا تسی ستے پہو میں کہا ہونڈ پھر دو میں پہو پتر سی اور تا ایسی کوئی نہیں میں کہا سچی کال داس اور در سننا نالا کوئی نہیں دو میں پہو پترہ مرنا ہی اینجے میں آدھو کو پچھا ہے میں کہا یہ نووے تیرے دل بھی دھڑک رہا ہوئے میں کہا مرنا ہی کہندہ جی مرنا ہی میں کہا پھر ویلچئر کٹو چلی سواجو نہیں نہیں لبیگ یا رسول اللہ بس بیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ توجہ توجہ غازی صاحب تھے جنازے تھے نا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں سن سٹیج ہوتے کوئی گھڑ بڑھ ہو رہی سا کہن سن چلیے تو میرا وڈا پتر جڑانوں نے میری ویلچئر نپ لئی او ایک لیڈر نو کہن لگا بھئی جے میرا پیو کوئی رکاوٹ بڑھے نا کسی مسئلے تو سی دے آپ چھاڑ مارو گئے میں اپنے پیو دی ویلچئر ہوتا تو خود تھلے سوٹا پھر سارے تھنڈے ہو گئے پہتے ہیں انہیں کہے تسی جلے ہوئے ہو میرا پیو کا دار نہیں ہے جی کا دار یہ نہیں کیتی تو میں انہوں خود تھے مار کیا جامان ہاں ایویں گلہ نہیں ہو دیاں اسا اپنے پتروں نے گھر یہ گلہ پڑھا دیاں ہاں جی نا نا شیر ہیں دے شیر نہیں گھر شیر ہیں دے شیر تاں جی تاں ہوں دے ہیں جی بندہ اپنے پتروں نے وہی گل کرے جی یہ تھے بیان کر رہے ہیں میں اپنے پتروں نے گھر روٹی کھان دے ہوئی میرے نا جی تو اول تو کھان دے ہی نہیں دار کے میرے نا جی کھانا تو میں انہوں نے کہنا جان دے ہو جیڑے ویل چہ رہے تے ہون ہوں دے پتر ہوتلوں نے چائے ویش دیں اے جیڑے عزتنا روٹی کھا رہے ہوئے حضور دے دین دی برکت ہے جیڑے عزتنا روٹی یا جنا آپ گھٹیاں تھے لے ڈینڈر بینڈر کر رہے ہوں دے جینا دے پیو معذور ہون میں کہہ اسلام دیئے پا با رہے کہ تو اڑا پیو معذور بھی ہے پھر بھی تو انہوں اسلام عزتنا روٹی دے رہے میں اس ویلے میں انہوں نے تانے دینا روٹی کھانے بھی تانے دینا تا پھر وہ اپنی اوقاتیں چرانے دینا جیڑے بنے میری وجہ تو ہے دوالن کی اسلام میری وجہ سے ہے ہمیں ویل چہ رہتی بھی میری ویل چہ کون چم باندہ میں کہا دسا اکبال ویل چہ رہنہ نے دس روپے کوئی نہیں دے دا میری ویل چہ رہنہوں لوگ کیوں چم دے کہنے تا انہوں پندہ ہے میں آخر دس لے یار کہنے لگا کی محمد سے وفا توں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے آجی بس اتنی بات ہے میں ہمیشہ میں تھا یکم اکتوبر میں مولانا اعلان کی تا میں یکم اکتوبر اتنی بٹی کانفرنس میرا رہے پاکستان میں ہوتے پرا لکھا مجمع دے سامنے کیا سی مولی خاتم تو وہ پہ جڑا پینتی روپے لے گے گھروں نکلے سا اس میں پندی تل اور دا کرایا چودہ روپے سا چودہ روپے سا چودہ روپے چودہ روپے کرایا جیلم تو پندی دا راول پندی دا کرایا ڈھائی روپے سا میں اس میں دکال کر رہا ہوں پنتی روپے لے گھروں نکلے آج اسلام نے سارا کچھ دیتا آج اسلام کا پہ مولی خاتم تیری لوڑ پہ گئی اتکڑیہ لوا تو میں کہا میں نہیں نہیں جناب اتکڑیہ کوئی اور لوا ہے مولی خاتم تو منہ سلوہ کھانے کے لیے بیٹھ رہے اے تے قوم موسیٰ کیوں جی یا تو صحابہ نے حضور نے فرمایا چلیے صحابہ کیا جناب اسی کوئی قوم موسیٰ منہ سلوہ کھا کے بھی حضور نہیں ٹرے ساڑے کو تو خجوروں بھی کوئی نہیں حکم تا تھے وہ گھوڑے سمندرے بھی سوٹ دیا گیا کمال علیباد آج اسلام پہ اکھا وقت آیا میں وہ شیر مکمل کرا دھاکے آکھیا مومنو دستے سہی لگی اگ میں نو سڑنا میں ہی سڑ دی تو جان دی موم کیا وہ سلیم سمجھے ہونا ہی یہ تھے جت کی بھی بازی ہر جائی دے جنو من دے وچ وسالے یہ انو سیکھ بھی لگے تھے مر جائی دے جان تو پولیس آرے میرے نا ظلم کر رہے سننا تو میں آس رہے سی میں آکھا جلے ہو جنہ انو تسی خوش کرنے واسطے میرے نا ظلم کر رہے ہونا وہ تو انو بیک نہیں رہے لیکن جنہ واسطے میں ظلم برداشت کر رہے ہوں میں انو بیک رہے موسیقی